جب ہمارا مان ہے کہ سب حضرت آدم کی اولاد ہیں تو یہ ذات کہاں سے نکلی اس میں سیدزادے کہتے ہیں کہ ہماری سیدزادوں کے ایسے لوگ بہت پرشان ہیں دیکھیں یقیناً ذات پات کی بنیاد کے اوپر تمیز نہیں کرنی چاہیے سوائے ایک چھوٹا سا اس کا پورچن ہے کہ اللہ جسے چن لیں اب ذات پات کو تو چھوڑ دیں ذات پات کی تو تفریق کوئی کہہ سکتا ہے کہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے مرد و عرد کی تفریق کیا انسانوں نے بنائی ہے یہ تو اللہ نے بنایا ہے نا مرد کو کئی کوالٹیز ایسی دی ہیں جو عردوں کو نہیں دی عردوں کو کئی کوالٹیز دی ہیں جو مردوں کو نہیں دی ہیں یعنی دنیا کے سارے مرد مار جائیں نا تو انسانیت ختم نہیں ہوگی لیکن دنیا کی ساری عردیں مار جائیں تو انسانیت ختم ہو جائے گی دنیا کے سارے مرد ایک لمحے میں مر جائیں پھر بھی لاکھوں عورتیں ایسی ہوں گی جو پریگنٹ ہوں گی اور ان سے پھر آگے نسل انسانی چل پڑے گی لیکن اگر دنیا کی ہر عورت مر جائے تو جتنے انسان ہیں بس وہ جتنا عرصہ وہ زندہ رہیں گے وہ رہیں گے اس کے بعد تو آگے نسل انسانی چل نہیں سکتی تو اب مرد بیٹھ کے سیز کا رونا رونا شروع کر دیں کہ یہ ذات پاہت کی تفریق کہاں سے آگئی اللہ نے کی ہے اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک جو تقوی کا میار ہے جو عزت کا میار ہے وہ تقوی ہے اِنَّا أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُنَ یہ صورت الرجرات کی آیات ہے نا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ ہم نے تمہیں آدم علیہ السلام تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو آدم سے پیدا کیا اس کے بعد تمہیں گروہوں میں قبیلوں میں بانڈ دیا تاکہ تمہاری پہچان ہو تم میں سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تقوی والا ہے پریزگاری والا ہے تو یہ جو ذات پاہت کی اس وحالے سے تو تفریق اللہ نے کی ہے کہ تمہیں قبیلوں میں بانٹا ہے یہ اللہ نہیں بانٹا ہے بل اس کی بنیاد کے اوپر ایک دوسرے کو ظلیل کرنا وہ غلط ہے بنی اسرائیل کو قرآن میں دو دفعہ ہے اے اولاد یعقوب ہم نے تمہیں سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی تو اگر حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے کی اولاد حضرت اسحاق جن کا لقب اسرائیل بھی تھا ان کے جو بیٹا تھا یعقوب حضرت یوسف کے والد ان کا لقب اسرائیل بھی تھا اسی سے بنی اسرائیل بنے اگر بنو اسرائیل کو جہان والوں پر فضیلت ہے تو بنو اسماعیل کو بھی جہان والوں پر فضیلت اگر اللہ نے دی ہے قریش کو یا سید کو تو اس میں کوئی پرشانی والی بات نہیں لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ اب ان کو نمازیں معاف ہیں یا وہ برے کام کریں گے تو ان کی پکڑ نہیں ہے نہیں پھر ان کو یہ بھی بتانا چاہیے یہ قرآن میں سورہ الاحضاب میں آئے کہ نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم نے بے حیائی کی تو تمہیں بھی دگنا عذاب دیا جائے گا تمہیں عام عورتوں سے کیونکہ تمہارا مرتبہ زیادہ ہے نا تو سیدوں کو بتا دیں کہ تسی اگر پٹھے کام کیتے تو انہوں ڈبل عذاب ہونا ہے ٹھیک ہے فضیلت ہم مانتے ہیں زیادہ ہوگی لیکن عذاب بھی ڈبل ہوگا ہاں ان فضیلت اویل کرو پھر اس میں دون ایکسٹریم ہے ہم نسبت کو بھی مانتے ہیں لیکن اصل چیز یہ ہے تقوی پریزگاری صحیح مسلم میں حدیث ہے جس کے عمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اور اس کا خاندان اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا پہلی چیز وہ ہے اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے بخاری مسلم کی اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ کے حضور پکڑی گی تو میں چھوڑا نہیں سکوں گا اے نبی کی پھپی صفیہ میرے مال سے جو لینا ہے لے لے اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تو میں چھوڑا نہیں سکوں گا اے نبی کے چچا عباس بن عبد المطلب ایک ایک رشتے دار کو حضور نے پکار کے کہا کہ اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تو میں تمہاری ہیلپ کر سکتا ہوں لیکن اگر اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں نہیں چھوڑا سکتا تو نبی اللہ علیہ وسلم اور اس سے زیادہ کیا سمجھاتے ہیلپ کر سکتا ہے